تُو نے اسرائیل سے بدی کروائی ہے پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب اس کے قسمیں باب کی سترمی آیت سے لے کر انتیسویں آیت تک اس وقت خداون نے علیہ السٹشبی سے ہم کلام ہو کر کہا اُٹھ اور اسرائیل کے بادشاہ احیاب کو ملنے کے لیے جو سامرہ میں ہے نیچے جا دیکھ وہ نابود کے تاکستان میں ہے جس کا قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے اور تُو اس سے کلام کر کے کہنا خداون یوں فرماتا ہے تُو نے قتل کیا اور قبضہ بھی لے لیا پھر اس سے کلام کر کے کہے خداون یوں فرماتا ہے جس جگہ میں کتوں نے نابود کا خون چاٹا کتے تیرا خون بھی چاٹیں گے تو احیاب نے علیہ السٹشبی سے کہا اے میرے دشمن خداون کیا تُو نے مجھے ڈھونڈ لیا اس نے کہا میں نے تجھ کو ڈھونڈ لیا کیونکہ تُو نے اپنی جان کو خداون کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے بیچا ہے دیکھ میں تجھ پر آفت لاؤں گا اور تیری نسل کو نابود کروں گا اور احیاب کے ہر ایک کو جو دیوار پر بول کرے کیا غلام کیا آزاد اسرائیل میں کارٹ ڈالوں گا اور تیرے گھر کو یاروام بن بنات کے گھر کی مانن اور باشان بن اہیہ کے گھر کی طرح کروں گا اس لیے کہ تُو نے مجھ کو غصہ دلایا اور اسرائیل سے بدی کروائی اور خداون نے ایزابل کے بارے میں بھی کلام کر کے فرمایا کہ ازریل کے کھیت میں کتے ایزابل کو کھائیں گے اور احیاب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اس کو کتے کھائیں گے اور جو کوئی میدان میں مرا اس کو آسمان کے پرندے کھائیں اور احیاب کی مانن کوئی نہ ہوا جس نے خداون کی نگاہ میں بدی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچا کیونکہ اس کی بیوی ایزابل اس کو ورگلاتی تھی اور وہ بتوں کی پیروی کر کے نہائید قابل نفرت ہوا سب کام اس نے اموریوں کے موافق کیے جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے دور کیا تھا جب احیاب نے یہ کلام سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بدن پر ٹارٹ اڑا اور روزہ رکھا اور ٹارٹ میں سویا اور سر نیچے کیے ہوئے چلا تب خداون نے علیہ السشبی سے ہم کلام ہو کر کہا کیا تُو نے دیکھا کہ احیاب میرے آگے کیسا فروتن ہوا تو اس لیے کہ وہ میرے آگے فروتن ہوا میں اس کے آیام میں یہ آفت نہ لاؤں گا لیکن اس کے بیٹے کے دنوں میں یہ آفت اس کے گھر پر نازل کروں گا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب جماعتی جواب جماعتی جواب جماعتی جواب نگاہ ہے میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے جماعتی جواب اے خداون ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے میرے گناہوں سے چشم پوشی کر اور میری سب خطاؤں کو مٹا دے مجھے چھڑا اے خدا اے میرے مخلص میری زبان تیری صداقت سے مسرور ہوگی جماعتی جواب اے خداون ہم پر رحم کر کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے موسیقی